الیکشن پر موجود تحفظات پر تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ ٹریبینلز بنائے اور معاملات کو ختم کر کے اپنے سر سے بوجھ اتارے لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید مریم نواز کی حکومت کو بچانے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شہزاد ملک کے جانب سے ٹریبینلز کے لیے پہلے ججز کے نام پھچوائے گئے تو الیکشن کمیشن نے ان ناموں پر الیکشن ٹریبینل نہیں بنائے اب جب کہ حکومت نے یہ تیاری کر لی ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک کو سپریم کورٹ میں فوری طور پر لے جا جائے تو جسٹس شہزاد ملک نے گزشتہ روز آٹھ الیکشن ٹریبینلز کو خود نوٹیفائے کر دیا تھا لیکن اب الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے بنائے گئے آٹھ الیکشن ٹریبینلز کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے جس کی کل سماعت کی استعدابی کی گئی ہے الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شہزاد ملک کی جانب سے بنائے گئے آٹھ الیکشن ٹریبینلز کی تشکیر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے جس پر صحافی وقا سوان نے کہا کہ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے جب چیف شہسس نے دوران سمات کہا تھا کہ سائفر کا فیصلہ ہمارے پاس آئے گا آج وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورٹ کے مختصر فیصلے پر ہی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اپیلوں کو روکنے یا الیکشن ٹریبینلز کا معاملہ کھٹائی میں پڑھنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس وقت اپوزیشن کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت فارم فورٹی سیون پر چل رہی ہے اب یہ معاملہ الیکشن ٹریبینل میں جائے گا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کی زیرنگرانی بنائے گئے راولپنڈی اسلامباد کے الیکشن ٹریبینل کے حوالے سے بھی عذر سامنے آئے جس میں پی ایم ایل این کے تین ایم این ایز کے کیسز الیکشن ٹریبینل میں موجود تھے عدالت نے سوال کیا کہ آپ ہمیں ایک حلف دے دیجئے کہ تھانلی نہیں ہوئی لیکن اگر حلف کی پاسداری نہ کی گئی اور اس میں جھوٹ نکلا تو پھر آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی جس پر فوری طور پر حکومت بھی اٹھ کر الیکشن ٹریبینل کے جج کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں چلی گئی اور یہاں تو اب چیف الیکشن کمیشنر خود مریم نواز کی حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہ پہلے سے دیئے گئے ناموں پر الیکشن ٹریبینل بنا رہے تھے اب جب کہ چیف جسٹس نے بنا دیئے تو اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے گویا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 پر ہی چلتی رہے اور یہ معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے